حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لئے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لئے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لئے نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کمر بند کے دو ٹکڑے کر لو ایک کمر بند کے ٹکڑے سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے کمر بند کے ٹکڑے سے پانی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النتاقین یعنی دو کمر بند والی پڑ گیا تھا چنانچہو اپنے کی انتاقین